لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی اور اگر انہیں سپورٹ ہو اببہ کی تو بھئی کیا ہی بات ہے نہ گاڑی نہ ٹرین کراچی کے قاضی فاروقی اور ان کی بیٹی غزل فاروقی نے کیا بائیک پر ناظرن ایڈیاز کا سفر اب آپ کہہ رہے ہوں کہ بائیک پر جی ہاں اور سب سے مزید کی بات کہ بائیکس الگ الگ تھی یعنی غزل کے اپنی بائیک تھی اور ان کے جو اببہ ہیں ان کے الگ بائیک تھی اب کیا کیا انہوں نے چیلنجز فیس کیے آگے کہاں جانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں غزل فاروقی اور قاضی فاروقی صاحب اس وقت ہم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انہیں شاملیں گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں قاضی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی بیٹی کو اگر ایسی سپورٹ حاصلوں کے پیچھے باپ کھڑا ہو تو وہ دنیا فتح کر لیتی ہے یہ جو سلسلہ تھا نورڈن ایڈیا ٹرول کرنے کا یہ آئیڈیا آپ کا تھا یا غزل کا تھا یہ آئیڈیا پہلا ہمارا جو دورہ تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھا اس کے بعد پھر یہ غزل اسے بہت انسپائر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے بھی جانا ہے تو میں نے کہا بھئی آپ کہیں کہ چاند پر جانا ہے ہم وہاں بھی لے جائیں گے کیا بات ہے تو ابھی آپ نے دیسے لی کون سا ٹرول کیا ہے کون سا آپ نے جو ہے وہ کہاں کہاں گیا ہمارے لاسٹ ٹور جو تھا وہ کشمیر کا تھا تو اس میں ہم نے آل موت سارا کبر کیا اس کو اور اس میں جو سب سے مشکل ٹریک ہے جو کہ عموماً لڑکے بھی کرتے ہوئے زرہ ڈرتے ہیں وہ نوری ٹاپ ہے تو وہ شاردہ سے نکلتا ہے اور جل کھٹ پر جا کے وہ اترتا ہے ٹھیک ہے ایڈیس 54 کلومیٹرز ٹھیک ہے اور اس میں آٹھ گھنٹے لگے ہمیں آٹھ گھنٹے کیونکہ اس میں وارٹر کراس ہیں تو بڑی زبردست کشم کی ہیں تو وہ اور سارا آف روڈنگ ہے وہ تو بڑے بڑے پتھر اور چٹانو ہالا روڈے یعنی صرف جیس ٹرائیول کر سکتی ہیں تو وہ ہم نے کیا لاسٹ میں اچھا غزر پہلے تو آپ سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو آپ جو ہے وہ بابا کی بائک پہ ہی آپ ٹرائیول کرتی تھی بابا کے بیچھے آپ بیچھے ہوئی اور تھوڑا سا سیف فیل کر رہی ہوتی اب اپنی بائک ہے تو پہلے بائک چلانے سیکھی پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے کہ اچھا میں نے سیکھ لی ہے بابا اب ہم جو ہے اپنی بائک پہ سفر کریں گے اچھا میں اگر صحیح بتاؤں میں نے بائک چلانے سیکھی نہیں مطلب میں پہلے چلاتی تھی ایک آٹوماتک میں پاس بابا نے سکوٹر لے کر دیوی تھی تو میں دو ہزار بارہ میں میں نے وہ چلائی تھی اور یونیورسٹی کے لیے کمیوٹ کرتی تھی میں نے کبھی میانویل ٹرانسپیشن بائک نہیں چلائی دی تو وہ میں نے دی لی ہی لاسٹ ٹیئر ان منتہ جونی اور میں نے میں خیال میں بمشکل چار یا پانچ دن چلائی ہوگی میں نے اس کا گئر سسٹم سیکھ لیا تھا کلچ اور کس طریقے سے آپ کو اس کو ہینڈل کرنا ہے اور بس اس کے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد میں اور بابا نکل گئے تھے ٹھیک ہے تو جتنا مشکل ٹریک ابھی قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکے بھی کرتے ہوئے گھبر آتے ہیں ہماری غزل نے بھئی وہاں اس ٹریک پہ گئی ہیں وہ کیسا ایکسپیرینس تھا کہاں کہاں گئیں روٹس کیا کیا تھے بہت 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 وانڈرفل ایکسپیرینس میں خیال میں کشمیر میں اور بابا دونوں فرس ٹائم گئے تھے ہم لوگ پہلے کبھی گئے نہیں کشمیر تو ایوریتنگ وز نیو فور اس تو ہم لوگ نے کافی چیزیں دیکھی شانٹر لیکھ ہم لوگ گئے وہ بھی پورا آف روڈ ٹریک ہے اس میں بھی بہت خاترناک روٹ ہے وہ اور وہاں پر جیپس ہی جاتی ہیں بہت کچھ بائکرز ہیں جو جاتے ہیں بہت میری لیے فرس ٹائم تھا اس کے لئے نوری ٹاپ کیا ہم لوگ نے ہم تاؤبت گئے تاؤبت بالا تک گئے اور افکورس نوری ٹاپ کا اگر میں بتاؤں تو انکریڈیبل مطلب وہ سب سے خوبصورت وہاں کا علاقہ مجھے لگا وہاں کے جو پہاڑیاں وہاں کے جو روڈ ہے اور جو ووٹر کروسنگ ہیں بہت امیزنگ ہیں ہم یہ پچھرز بھی دکھا رہے ہیں آپ کے اور آپ کے والے سے یہ کس جگہ کی پچھر ہے اچھا یہ تو پسوکونس کی ہے یہ گلگت بلتستان میں ہے اور ہنزہ سائٹ سے آگے کی طرف ہے اور باقی کشمیر کی بھی کچھ ہوں گی اس میں لیکیلن سائی تو اب نیکسٹ پلان کیا ہے کہاں جانا ہے نیکسٹ پلان ہمارا ہے جو سندھ سے تھوڑا قریب بلوچستان بلوچستان بلکو بلوچستان جا چکے پہلے خوزدار سائی کافی ایکسپور کیا ہے لیکن ابھی تک گوادر ہم لوگ نہیں گئے تو اب گوادر جانا ہے اور کم جانا ہے انشاءاللہ اندہ منتہ جانوری نیکسٹیو جانوری میں تو بڑی سردی ہوتی ہے اور سردیوں میں بائٹ چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیسے منیج کریں گی سردیوں میں مشکل نہیں ہوتا مزا آتا ہے مزا آتا ہے بلکو کیونکہ ہمارے جو گئرز ہوتے ہیں وہ بہت ہیوی ہوتے ہیں وہ بہت گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ تو وہ ہم لوگ کو پھر مزا آتا ہے ٹھنڈ میں نا اچھا لگتا ہے وہ پہنے گرمی میں جب پہنتے ہیں اور جب اتارتے ہیں تو پورا پسینے میں ہم لوگ شرابور ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے صحیح زبر دار اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جی جو آپ ٹرابلنگ کرتی ہیں اپنے بابا کے ساتھ اس کے پیچھے کوئی آپ کا کوئی پلان ہے دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پرنیس ٹرابلنگ سے پیونکہ زائرہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم کسی سوچ کے تحت کرتے ہیں تو کیا مینڈسیٹ اس ٹرابلنگ کے پیچھے صحیح میرا مینڈسیٹ میں صحیح باتا ہوں میں بہت ہی باتا ہوں انہوں نے بہت گروہ کیا ہم لوگ کو تو میرا یہ فرس ایسیٹ ہے it's purely passion it's not something that is my profession but i really want to motivate all those ladies all those women in pakistan جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور گھبراتی ہیں کرنے سے تو بس ان کے لیے یہ ایک message ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس کو جتنے اچھے سے گزار سکتے جو آپ کا دل کہتا ہے وہ کر سکتے تو ایک اچھی زندگی گزرتی ہے تو آپ کے جو فیملی میں خواتین ہیں وہ یقیناً اب آپ سے انسپائر ہوتی ہوں گی کہ غزل جو ہے وہ تو اپنے بابا کے ساتھ ٹراول کرتی ہے تو اپنے اممہ کو تنگ کرتے ہوں گے کہ ہم نے بھی اب غزل کی طرح ٹراول کرنا ہے یا آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں تو ہمیں ساتھ لکے جائیں بالکل ایسے ہیں کزنز میں میرے ہیں کافی جو کہتے ہیں کہ یار کاش ہم بھی یہ کر سکتے but most of them are married of course تو وہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا تو میں ابھی تک کہ سیف ہوں تو بابا کے ساتھ گھنے کے مجھے کافی موقعیں مل جاتے ہیں but یہ ہے کہ of course everybody gets inspired لیکن میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بچے تو inspired ہو جاتے ہیں لیکن بڑا افسوس ہے کہ ان کے parents کبھی inspired نہیں ہوتے میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ اممہ ابا جو ہوتے نا عمومن ہی ہوتا ہے کہ امی راضی ہو جاتے ہیں ابو راضی نہیں ہوتے میرے خرمی ہوتا ہے کہ میرے ابو کسی بات پر راضی ہو جاتا ہے ہر بات میں امی کو راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ parents راضی نہیں ہوتے ہیں وہ کس sense میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کے لیے باہر نکلنا سیکیور نہیں ہے ایکشلی اسم میں ان کے ذہن میں انجان خوف ہیں بہت زیادہ کہ accident ہو جائے گا یعنی وہ پہلے ہی imagine کر لیتنے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے آپ کو trust کریں اپنے اللہ تعالیٰ پہ اور احتیاط رکھیں تو میرے خیال زندگی اچھی گزر سکتی ہے لیکن وہ پہلی سوچتے ہیں اب لڑکی ذات ہے اس کی شاگی ہونا ہے گر گئی کوئی چوٹ آگئی کوئی چہرے بینشان آگیا تو ان کی اپنی سوچ ہے لیکن میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ زندگی بھرپور ذریقے دے جینی چاہیے اور ایکسٹینٹ حادثہ دیں میں نے رکھا آٹھ دفاہ نو دفاہ گریے پہ ٹور میں اچھا گری بھی ہو بلکل صحیح گریتیوں میں چوٹے لگتی ہیں چوٹے نہیں لگتی ہیں چوٹے نہیں لگتی ہیں وہ گئر ہمارے بڑے دبردست سوچتے ہیں لیکن گر کے انسان سیکھتا ہے گر سے چھے سوار ہی میدان جنگ میں اچھا قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ parents ڈڑتے ہیں کہ بچیوں کو چوٹنا لگ جائے یا پھر محول کی وجہ سے کافی parents ڈسیکیور ہوتے ہیں northern areas میں جب آپ گئے like ابھی آپ کشمیر گئے آپ نے وہاں کے لوگوں کا رویہ کیسا پایا گیا یعنی جب لوگوں کو پتا چلا کہ ایک باپ اور بیٹی سفر پر نکلے ہیں تو ان کی کیا تاثرات تھے بہت ہی ریسپیکٹ کی انہوں نے ہماری بہت پیار کیا اور بہت اچھے اخلاف سے پیش آئے بلکہ سمٹائم تو ایسا بھی ہو کہ وہ ہمیں چارج نہیں کر رہے تھے جیسے ہوتیل میں نہیں سر رہنے دیں کھانا کھایا کہیں تو نہیں سر رہنے دیں بڑی مشکل سے ان کی جیبوں میں پیسے ڈالنے پڑتے تھے یعنی بیری گوڈ پیپل اور کہیں پہ مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر علاقے میں گھوم رہا ہوں اور آزاد کشمیر تو خیر ہمارا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جیسا ہوتا ہے جہاں کراچی سے بلونگ کرتے ہیں رات کو بھی ٹریبل کیا دن میں بھی ٹریبل کیا لیکن الحمدللہ بلکہ ہماری میں تو بڑے خوشی سے بات کہوں گے ہماری جو ٹریفیک پولیس ہے انہوں نے بڑی ریسپیکٹ کی ہماری ہر جگہ انہوں نے گائٹ کیا اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمیں کھانا بھی کھلائیں اور یہ بھی یعنی اوورال میرا ایکسپیرینس جہاں بھی میں گیا ہوں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اپنے باکستان کے لوگوں سے اور بہت اچھے لوگ سب بہت شکریہ آپ ہماری سب موجود تھے غزل آپ کا بھی بہت شکریہ اور نیکسٹ آپ کے ٹراولنگ پلان کے لیے